اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سب سے پہلے پکسل ہے موبیل اپلیکشن کو اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے اے والا بٹن ہے اس کو دبائیں اور ڈیلیٹ والا بٹن دبا کے ٹیکسٹ کو ختم کر دیں اس کے بعد یہ جو میں نے بٹن دبایا چوتھا یہ دبا دیں اور کلر والا بٹن دبا دیں کلر والا بٹن دبانے کے بعد یہاں پہ آپ نے گریڈینٹ کو سیٹ کر لینا ہے یہ دو نشان بٹن ہے جن میں سے آپ نے ایک کو ریڈ کر لیں اور دوسرے کو وائٹ کر لیں اس طرح بیک گراؤنڈ سیٹ کر لیں بیک گراؤنڈ سیٹ کرنے کے بعد اوپر جمع والا بٹن ہے اور نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا فرام گیلری اس میں میں ایک تصویر انٹرنیٹ سے ڈانلوڈ کی ہے یہ آپ تصویر لے لیں اس تصویر کو لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا ایریز کلر نیچے سے تیسرا بٹن اور اوپر سے ایریز کلر والا بٹن سیٹ کر دے انیبل کریں گے تو جو سفید کلر ہے غیب ہو جائے گا اور سموز نیس کو تھوڑا سا دو پہ کر دیں اور یہاں پھر ٹک والا بٹن کو اوکے کر دیں اس کو ایسا کرنے کے بعد آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے اس شکل کو اس شکل کو سیٹ کرنے کے بعد آپ کو ماسک والا بٹن نظر ہوگا ماسک والے بٹن کو آپ نے نیچے سے گردن بٹن کے اوپر سیدھ اور تیچھے سیٹ کرنا ہے یہ تیر بھی ان کو سیدھے رکھنے اور ایسا تیچھے سیٹ کر دیں جیسے آپ اس کو سیدھا اور تیچھے سیٹ کر لیں گے نیچے آپ کو اینیبلڈ والا بٹن وہ دبائیں گے تو یہ نیچے وقت اس کا گردن کا آپ کا کٹ جائے گا ایسا کرنے کے بعد آپ نے دستے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے آپ کو شیپس والا بٹن ہے شیپس بٹن میں یہ مربع کی شیپ لے لیں اور اس کا رنگ آپ کلر والا جو آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے وہ دبائیں اور اس کو انیبل کر دیں اور اس کا کلر آپ نے کون سا رکھنا ہے یہ تین آپ کو دہرے نظر آ رہے ہیں اوپر والے دہرے بالکل ساتھ لگا دیں اور جو درمیان والا دہرہ اس کو بالکل پیچھے کر دیں اور اوکے کر دیں جب آپ نے اتنا کام کر کر لینا تو یہ آپ کے پاس دہرہ بچ گیا ہے اس دہرے کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اپیسٹی والا ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا ہے اپیسٹی اس کی اپیسٹی تھوڑی سی کام کر دیں اور اس مربع کی شکل کو ایسے نیچے لے آئیں اور اس کو ایسے چھوٹا کر دیں اور گردن کے برابر ایسے اس کو سیٹ کر دیں جب آپ نے اس کو اتنا سیٹ کر لینا ہے تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیں ایسا کرنے کے بعد آپ نے دوستو اس کی اپیسٹی جو ہے وہ بالکل فل کر دینی ہے اور پوزیشن والے بٹن سے آپ نے آرام سے تھوڑا تھوڑا اس کو اوپر کر لینا ہے ایسے اس کی پوزیشن سیٹو کر لینا ہے اور سیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اس شیپ کا جو شیپ ہے اس کو ٹو بیک والا یہاں پہ آپ کو نیچے بٹن دارا ہوگا ٹو بیک یہ والا دبا دینا اور اس دہرے کو لاک کر دینا ہے اور اسی جو یہ شیپ والا بٹن ہے اس کو تھوڑا سا روٹیٹ والا یہاں پہ بٹن دارا ہوگا روٹیٹ اس سے تھوڑا سا اس کو روٹیٹ کر دینا ہے اور ایریز والا آپ کو ایریزر والا بٹن ہے ایریزر آپ نے لے لینا ہے آیر روٹیٹ آیر روٹ کو تک چیزی کر روٹیٹ ایریز جاسد اور اس طرح آپ نے کٹ لگا دینا ایسا کرنے کے بعد آپ نے دوستو اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے ان دونوں کو مرج کر دینا مرج کرنے کے بعد اس طریقے کو سلیٹ کر کے نیچے آپ کو ماسک والا بٹن ہے ماسک والا بٹن کو لینے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ اس طرح درمیان سے کٹ کر دینا بنکل سیدھا جیسے میں کر رہا ہوں آپ پوزیشن میری دیکھ لیں ایسی پوزیشن رکھے انیبل کریں گے تو یہ خود بخود کٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ سر آپ کے پاس آدھا بچ جائے گا اس کی ایک کاپی لے لیں یا آپ کو کاپی والا بٹن نظر آدھا کو کاپی پر دبائیں گے تو کاپی ہو جائے گی یہ جو آپ کاپی آگئے اس کے اوپر اس کو ایڈیسٹ کر دیں یہ تک اتنا کرنے کے بعد یہ اس کو سلیٹ کر دیں اور دوبارہ ماسک والا ٹول پر جانے کے بعد اس کو اوکے کر دیں اور اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں اس طرح کرنے کے بعد دوستو آپ نے دوبارہ یہ والی مربع کی شیپ لے لینی اور پھر اس کا کلر وہی رکھنا ہے جو پہلے رکھا تھا اور کلر رکھنے کے بعد اس کو چھوٹا کر دینا اور اس کو ایسے کمار دینا یہ سروں کو لوگ کر دیں یہ ہلتے رہیں گے اور آپ کا کام لمبا ہو جائے گا مشکل اب اس کے دائرے کے شکل وہی کلر ہوئی لے جو بھی لیا تھا اس کو ایسے کمار دیں اپیسٹی اس کی ہلکی سی کم کر دیں اس کو بلکل سار کے برابر آپ نے رکھ کے اس کو ایسے چھوٹا کر دینا ہے بلکل اور اب اس کی اپیسٹی آپ نے کیا کرنی ہے پڑھا دیں اب یہ جو شکل آپ نے لی ہے اس کو اس کی پوزیشن تھوڑی سی اوپر کر دیں ایسے ایسا کرنے کے بعد اس تو اسی کی ایک کوپی لے لیں اور آرام سے پوزیشن والے بٹن سے اس کی پوزیشن آپ نے سیٹ کر لینی ہے ایسا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جارہی سوڑی سی اوپر کر دیں تو اس کی پوزیشن ہی سی اوپر کر دیں ایسا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مسئلہ بٹن سے اس کی پوزیشن ہی سی اوپر کر دیں سر کو تیسرے کے ساتھ پہلے کے تیسرے کے ساتھ مرج کر دینا سوری غلط غلط کیا میں نے پہلے کے دوسرے کے ساتھ پہلے کو تیسرے کے ساتھ مرج کر دیں پہلے کو چوتھے کے ساتھ مرج کر دیں اور دوسرے کو تیسرے کے ساتھ مرج کر دیں مرج کرنے کے بات یہ دونوں سے لہذا ہو گئے اب ان دونوں کو بالکل آپ کلوز رکھ لیں جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں ایسا کرنے کے بعد دن دونوں سروں کو دوبارہ مرج کر دیں